آج کا سوال سورہ الانبیاء آیت نمبر گیارہ سے انتیس کی روشنی میں بتائیں کہ جب اللہ حق کو باطل پر مارتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اپشنز ہیں اے حق اور باطل خلط ملت ہو جاتے ہیں بی دنیا میں باطل کامیاب ہوتا ہے آخرت میں حق سی حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے ڈی باطل ہی کامیاب ہوتا ہے جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور قویز سیکشن میں جا کر جواب دیں انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور اینام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر اینام کے حق دار بنیں ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الانبیاء آیت نمبر ایک سے دس کے لحاظ سے بتائیں کہ کیا چیز لوگوں کے قریب آ رہی ہے اس کا صحیح جواب ہے بی ان کے حساب کا وقت الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا قرآندازی کے مطابق اینام کے حق دار بنے ہیں انہیں اینام کی بہت بہت مبارک بات اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی